نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ چار نئی کیٹیگریز منظور تین اور پانچ مرلہ گھر کی نئی کیٹیگری مطارف تین مرلہ سنگل سٹوری، سنگل بیڈروم سولہ لاکھ، تین مرلہ سنگل سٹوری، ڈبل بیڈروم کی قیمت انیس لاکھ پینتیس زار مقرر اس کے تفصیلات شیخ زین العابدین ہمیں بتائیں گے بتائیے شیخ زین العابدین نبیل نظامی یہ نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کے تحت سستے گھر جو لوگوں کو الورٹ کرنے کے لیے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے چار نئی کیٹیگریز کی منظوری دی گئی ہے جس میں جو نرخ ہیں ان گھروں کے وہ بھی کم کیے گئے ہیں اس سلسلے میں جو نئی کیٹیگریز مطارف کروائی گی ہیں اس سلسلے میں تین مرلہ اور پانچ مرلے کی نئی کیٹیگریز اور نئی کیمتی ہیں اس کے مطابق تین مرلہ سنگل سٹوری سنگل بیٹ روم سولہ لاٹھ روپے اس کا جو ریٹ ہے وہ مقرر کیا گیا ہے اس کے علاوہ تین مرلہ سنگل سٹوری ڈبل بیٹ روم کا انیس لاکھ پینس ہزار روپے مقرر کیا گیا ہے اس کے علاوہ تین مرلہ ڈبل سٹوری جو تین بیٹ کا گھر ہوگا وہ تئیس لاکھ چوبیس ہزار میں جو کچھ نقیب پورا دن کا نکلے گا ان کو ملے گا اس کے علاوہ تین مرلہ ڈبل سٹوری چار بیٹ روم چھبیس لاکھ چونسٹھ ہزار روپے اس کا ریٹ مقرر کیا گیا ہے اس کے علاوہ پانچ مرلے کی کیٹیگری کے حوالے سے بات کی جائے تو پانچ مرلہ سنگل سٹوری ایک بیٹ روم کا جو گھر ہوگا وہ بیس لاکھ سترہ ہزار روپے میں جن کا کورا نکلے گا ان کو ملے گا جبکہ پانچ مرلے کا سنگل سٹوری دو بیٹ روم کا گھر پچیس لاکھ پچیس ہزار روپے اس کا ریٹ مقرر کیا گیا ہے اس کے علاوہ پانچ مرلے کی جو دو کیٹیگریز اس کے علاوہ بنائے گی ہیں اس کے مطابق ڈبل سٹوری تین بیٹ روم کا گھر اکتیس لاکھ پچاس ہزار روپے جبکہ پانچ مرلہ ڈبل سٹوری چار بیٹ کا جو گھر ہوگا وہ پینسیس لاکھ پچاس ہزار روپے اس کی جو قیمت ہے وہ مقرر کی گئی ہے اس چلسلے میں نیا پاکستان ہاؤزنگ ملتوبے کے تحت جو پہلے تین اضلاح میں یہ گھر بنانے کا چلسلہ شروع کیا جائے گا اس میں یہ چار کٹیگریز مطارب کروائی جائیں گی اور اس حوالے سے جو درخواستے ہیں وہ بھی جو مقرر کردہ بینک ہیں ان سے وصول کر کے وہاں پر جمع کروائی جا سکتی ہیں تاہم اس حوالے سے صوبائی وزیر ہاؤزنگ میں محمود رشید کا کہنا ہے کہ روامہ کے اسلام پر ہی جو ان تین اضلاح میں جس میں لودرہ چشنی اور انالہ ہیں وہاں پر بقاعدہ طور پر ان گھر بنانے کے حوالے سے وزیر آدم عمران خان سنگے بنیاد رکھیں گے جس کے بعد ساملہ سے کام شروع کر دیا جائے گا تاہم اس کے کچھ دیر بعد ہی ترخواستوں کی تعداد کو متنظر رکھتے ہوئے پورا اندازی کی جائے گی اور پورا اندازی کے حوالے سے بھی جو شرائط ہیں وہ جاری کرتی گی ہیں کہ جو لوگ اس سے پورا اندازی میں کامیاب پائیں گے ان کو اس تھر کا جو ڈاؤن پیمنٹ ہے وہ بیس پرسنٹ جمع کروانے پڑے گی جبکہ باقیوں کے لیے پائنٹ سال کی ایک ساتھ مقرر بھی گئی ہیں شکریہ شیخ زین الابدین